یہ واقعہ ہوا تھا سولہ تاریخوں پچھلے جمعہ والے دن اور ساڑھے بارہ بجے دوپہر کے وقت میری بچی گھر سے میں ہم سامنے گھر میں فسلور کر رہتے ہیں تو وہ کچھرا رکھنے کے لیے نیچے آئی ہے یہ اس دیوار کے ساتھ اس نے کچھرا لگایا وہ واپس گھر کی طرف مڑی ہے اور اس کے بعد اس کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئی اور پولیس پہلے دو دن تو آبیسلی سلو تھی لیکن جب پریشر بیلڈ ہو آج یہ ڈی سی والی ویڈیو کے بعد تو یہ کیس ایس ایس پی زبیر صاحب کے پاس آیا اب اللہ کا شکر ہے کہ ایس ایس پی زبیر بڑی سیریسلی اس کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں انشاءاللہ انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ آج کل میں یہ معاملہ سال وجہ گا اچھا یہ بتائیں دن کے بارہ بجے کیونکہ دن میں ہم دیکھتے ہیں عموماً یہ رمضان کا ٹائم میں ہوتا ہے کیونکہ لوگ یہاں پہ گلی میں کھڑے ہوتے ہیں آگے پورا یہ گلی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک گلی تو کنجسٹن لیکن کیا لوگ کھڑے ہوئے تھے کسی نے دیکھا ہو کوئی ایسی ویڈیو ہو میری گیٹ سے تین فٹ کے فاصلے پہ بورنگ کی مشین کام کر رہی تھی اور اس پہ مزدور تھے دروازہ کھلا بچی باہر آئی اس نے کچھرا رکھا جو کہ 100% اس نے رکھا کیونکہ گیارہ بجے صبح میں نے اسے بولا کہ یہ بیٹا یہ والے کچھرے کے شاہ پر باہر رکھ دینا اور اس نے وہ رکھے یہ تو ایک ایویڈنس تھا حیرت کی بات یہا کہ مزدور کہتے ہیں ہم نے تو دیکھا ہی نہیں بچی کہیں بھی نہیں کہ گلی کے دونوں انڈ پہ سی سی ٹی وی اسے لیفٹ سائیڈ پہ سی سی ٹی وی جو وہ تو کلیرلی اس نے بتایا کہ بچی ناوٹ نہیں ہوئی آہ رائٹ سائیڈ پہ جو سی سی ٹی وی ہے وہ آگے جا کے گلی روڈ کے کارنر پہ لگا ہوا ہے اس میں اس طرف کا ویو آتا ہے ادھر سے بھی ایسا کوئی انسیڈنٹ بہ زاہر نظر نہیں آیا آہ مزید اس کی فرینسک چیکنگ جاری ہے گلی کے اندر جو آہ کیمز سے ان کی ویڈیو چار دن کے بعد ملی وہ بھی تب جب ایجنسیز نے پولیس کو پریشرائز کیا کیونکہ پولیس پہلے دو تین دن تو وہ فوٹیج لے ہی نہیں بھائی آہ لیکن انفارچنیٹلی جب وہ وہ والے کیمروں تک ایکسیس ہوا تو وہ فوٹیج ڈیلیٹ ہو چکی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کچھ سی ڈی آر ویڈیا اس کی ریکارڈنگ جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے اس کی کپیسٹی ہارڈ رائیو کی پاسیبلیٹی ہے کہ وہ ورائٹ ہو گئی لیکن بہرحال پولیس وہ ان کا اٹھا کے لے گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اسے ہم ریکور کرنے کی کوشش کریں گے ابھی تک اس پہ کام جاری ہے باقی پولیس جو ہے وہ مجھے یقین ہے ان کے اوپر کے اپنی پوری ایفرٹس کر رہی ہیں وہ معاملہ سالو کریں گے باہر کیمرہ پہ آپ نے کوئی کوشش کی کہ کیمرہ پہ جو فوٹیج مگرہ ملے تو کوشش کی دیکھیں وہ جو اس انڈ پہ جو گلی کے باہر مین ایگزٹ والا کیمرہ تھا اس پر تو ہم نے پورے ایفرٹ کی دو چار دفعہ اسے کیمرے کو دیکھا ادھر سے نہ بچی خود گئی نہ اسے کوئی اٹھا کے لے کے گیا گلی کے اندر گاڑی نہیں آسکتی وہ بڑی چھوٹی سی گلی ہے دوسری انڈ سے جو گلی تھی بظاہر اگر وہ جاتی تو اس طرف سے پاسیبلیٹی ہے لیکن اگر اسے کوئی اٹھا کے بھی لے کے گیا تو اس انڈ سے لیکن ادھر سے بھی کچھ نظر نہیں آیا تو جو پہلا شک ہمیں آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ گلی کے اندر ہی کا کوئی 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 بندہ ایسا تھا جس نے بچی کو اٹھایا یا جو بھی ڈیزن ہوئی لیکن ابھی تک اس کا کوئی وہ نہیں ملا جن لوگوں پہ شبہ تھا انٹیلیجنس نے رینجرز والوں نے انہیں اٹھایا اور وہ ان پہ ابھی بھی وہ ان کے لاکب پہ ہیں اور ان کے مزید انویسٹیگیشن جا رہی ہے میڈیا پہ کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں جو بے بنیاد خبریں آ رہی ہیں اس پہ آپ نے تردید بھی کیے بچی کس کلاس میں تھی بچی کے جو بتایا جارہا ہے اسکول کی طرف سے الگ بات کی جاری ہے آپ والدے نے آپ کو زیادہ پتا ہوگا بچی کا سر پہلی چیز تو میں سی سی ٹی وی فوٹیج جو ایک چلی تھی اس پہ بولنا چاہوں گا کہ وہ ایک ایسی چو صاحب نے ایک فوٹیج تھی کوئی لڑکی تین بچ کے چالیس منٹ پہ سہری کے ٹائم پہ بچاری اپنی جواب پہ جا رہی تھی اس نے اسے میری بیٹی پوٹریٹ کر کے ایک پولیس ریپورٹ بنائی اور اس کو چلا دیا کہ یہ جی بالکل چینل پہ بھی چلی جب میں نے مجھے دیکھا مجھے بڑا دکھ ہوا میں نے آئی جی صاحب سے رابطہ کیا آئی جی صاحب نے پرسنلی اس پہ ایکشن لیتے ہوئے اس اسے چو کا سسپنٹ کر دیا دوسری چیز اسی ریپورٹ میں اس نے یہ کہا کہ سکول کے اندر وہ بچی تیسری کلاس تک پڑی میرے پاس اس کا بیگ پڑا ہوا ہے چوتھی کلاس کی کتابیں ساری اس کا پیپر ڈیٹ شیٹ اس کے بعد پانچ یہ دوزار بیس میں اس نے چوتھی کلاس کے پیپر دی ہے مارچ میں آپ کو یاد ہوگا کووڈ کا پہلا کیس پاکستان میں مارچ دوزار بیس میں ریپورٹ ہوگا تھا سکول جو امتحان ہو رہے تھے وہ بند کر دیا گیا کہ بچوں کو پرموٹ کر دیا گیا ٹھیک ہے وہ پانچویں میں پرموٹ ہو گئی ٹھیک ہے اگلا پورا سال آپ کو یاد ہے سکول آفرے کووڈ میں صرف میری بچی نہیں پورے پاکستان کے بچے سکول نہیں سکول گئے وہ پرموٹ ہوتے رہے اس طرح پرموٹ ہوتے ہوتے وہ سیون تک آگئی ٹھیک ہے تو یہ کہنا کہ وہ تیسری کے بعد سکول نہیں گئی یہ ایس اچو صاحب کی زیادتی تھی بہرحال انہیں اس چیز کی وہ انہیں سزا مل گی بہت شکریہ